ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ باز سیزن سولا کے گھر کے اندر پریانکہ کو اب کیوں چاہیے نمرت کا ساحت ایسا کیا بولا پریانکہ نے جس کو سن کر اڑ جائیں گے آپ کے بھی ہوش کیا ہے پوری خبر چلے ہم آپ کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں بگ باز سیزن سولا کے گھر کے اندر بیتی رات پریانکہ جاہر چودری نے کہہ دی ہے اب بڑی بات پریانکہ کو بھی اب نمرت کا ساتھ چاہیے کیا پریانکہ بدلنا چاہتی ہیں گھر کے سمیترن کو کیا پریانکہ بدلنا چاہتی ہیں گھر میں اپنے گیم کو ویل ہم آپ کو بتا دیں کہ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ لگے جیریہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں انکت وکاس اور پریانکہ اور یہاں پر پریانکہ کہتی ہیں کہ میرے بسکا نہیں ہیں میں اکیلے نہیں کرنے والی ہوں بریک فرسٹ اور لنچ کی ڈیوٹی مجھے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چاہیے ایسے میں انکت کہتا ہے کہ تمہیں آخر کون چاہیے اور تم اکیلے کیوں نہیں کر پاؤ گی تو یہاں پر پریانکہ کہتی ہیں کہ گھر کے اندر تیرہ لوگ ہیں یار میرے بسکا نہیں ہیں تیرہ لوگوں کا کھانا بنانا وہ بھی اکیلے بینا کسی کی ہیلپ کے کتنی روٹیاں بنتی ہیں کتنی سائی سبجیاں کاٹنی پڑتی ہیں چاپنگ کے لیے اور آٹا وغیرہ گننے کے لیے مجھے ہیلپ چاہیے ایسے میں وکاس کہتا ہے کہ تمہیں کون چاہیے بھلا تو پریانکہ کہتی ہیں مجھے نمرت چاہیے نمرت کام کر لیتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ باقی جو بھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشو بناتی ہیں نمرت میرے سامنے سے کچھ نہیں بولتی بے شک پیچھے سے جو بھی بولتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا اور ہاں میں دو دو ڈیوٹی تو نہیں کرنے والی ہوں یا تو بریک پسٹ کی کروں گی یا پھر میں لنچ کی کروں گی ایسے میں انکیت کہتے ہیں پر پریانکہ ایک بات ہے جو باقی لڑکیاں ہیں پھر جاہے وہ سوندریا ہو سنبول ہو وہ لوگ کھانا بہت دھیرے دھیرے بناتے ہیں اس گھر میں صرف ایک تیری اور ارچنا کی ہی سپیڈ ہے ویل آپ کیا کہیں گے دوستو اس بات پر ہمیں کمنٹس میں آپ لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھی